کچھ سمیں پہلے جمہو کشمیر کے مددے پر کیندری کانون منطری کرن ریجیجو اور ورشت کانگریس نیتا جیرام رمیش کے بیچ ٹویٹ وار دیکھنے کو ملا تھا یہاں ریجیجو نے رمیش کے ایک ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ کشمیر کے بھارت میں ویلے میں دیری مہاراجہ حری سنگھ نے نہیں جواہر لال نہروں نے کی تھی وہی اس وار کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بار پھر کیندری کانون منطری کرن ریجیجو نے ایک کے بعد ایک کئی ٹویٹس کیا ہے جن میں انہوں نے کشمیر بلندرز آف نہرو ہاشٹاگ دیا انہوں نے لکھا آج 27 اکٹوبر کو کشمیر پر نہرو کی گلتیوں کی 75 بھی ورش کانت ہے یعنی انہوں نے پنڈت نہرو کی ان پانچ بڑی گلتیوں کے بارے میں بتایا جن کی وجہ سے جمہو کشمیر کا مددہ بھارت کے لیے 75 سالوں سے مشکلوں کا سبب بنا رہا انہوں نے کہا جو گلتیاں پنڈت نہرو نے کی وہ چھوٹی موٹی گلتیاں نہیں تھی بلکہ بہت بڑی گلتیاں تھی چلیے اب آپ کو کیندری کانون منطری کرن ریجیجو دوارہ کیے گئے ٹویٹس دکھاتے ہیں اور ایک ایک کر کے بتاتے ہیں کرن ریجیجو دوارہ بتائی گئی وہ گلتیاں جو پنڈت نہرو نے جمہو کشمیر ماملے میں کی اور دیش آج تک ان کی بھاری قیمت چکا رہا ہے پہلی گلتی مہاراجہ ہری سنگھ جولائی 1947 میں ہی بھارت میں ویلے چھاتے تھے لیکن پنڈت نہرو نے اسے نکار دیا دوسری گلتی نہرو نے ویلے کو منظوری تو دی لیکن شرطوں کے ساتھ تیسری گلتی نہرو جی آرٹیکل 35 کے تحت یو اینوں میں ماملہ لے کر گئے جبکہ انہیں ففٹی ون کا استعمال کرنا چاہیے تھا جو کی انہوں نے نہیں کیا چوتھی گلتی یو این کے دخل کے بعد کشمیر میں جنمت سنگھرے کی مانگ خلے آم اٹھنے لگی پانچویں گلتی آرٹیکل 370 لگایا جانا اس سے الگاوات کی بھاونہ جنمی بتانے کی کندری قانون منطری کرین ریجیجو نے کہا کہ انہی نہرو آدی بھولوں کے قارن سات دشک برباد ہو گئے اور بھارت کو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے اس کے بعد انہوں نے پی ایم موڈی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ آخر کار 2019 میں تحاس نے ایک پور لیا جب انڈیا فرسٹ ایک ماتر سدھان تھا پردان منطری نریندر موڈی نے انوچھے 370 کو رد کر دیا اور جمہو کشمیر کو پوری طرح سے بھارت کے ساتھ کر دیا ہماری اس خبر پر آپ کی کیاہ رہے کامن سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں باقی دیش اور دنیا سے جوڑی تمام بڑی خبروں کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا ڈیجٹل چانل ٹی وی نائن بھارت ورش موسیقی